جہن دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ایک مسلمان کی بات کر رہے ہیں مسلمان یعنی ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں مجھے اس شخص کا دھرم اس لیے بتانا پڑا ہے کیونکہ اکثر ہمارے دیش میں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر انہیں اس دیش سے پروبلم ہیں تو وہ اس دیش سے بہار چلے جائیں یا پاکستان چلے جائیں مسلمانوں کے آئے دن جیچری رام کے نام پر گاہی کے نام پر لنچنگ کی جاری ہے یعنی ان کے مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے مسلمان کو بہت ہی زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے جب سے دوہزار چودے سے بھارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے پر دوستو آج میں ایک ایسے شخص کی بات کر رہا ہوں جس کا نام ہے عظیم پریم جی اس کے لیے ان پر آپ فوٹو دیکھ رہے ہوں گے بھارت کے ہیں یہ اور ان کی ایک کمپنی ہے بزنس میں ہے وپرو نام سے ان کی کمپنی ہے دوستو اس شخص کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ مسلمانوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں میں اس شخص کی اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سب سے زیادہ بھارت کے اندر ڈونیٹ کرتا ہے پیسے عظیم پریم جی بھارت کے سب سے زیادہ ڈونیٹ کرنے والے انسان ہیں جو وہ پیسے سب سے زیادہ ڈونیٹ کرتے ہیں کوئی بھی ان کی برابری میں نہیں کرتا اتنے زیادہ پیسے اور دوستو یہ عظیم پریم جی کوئی اور ریلیجن سے نہیں آتے مسلمان ہیں مجھے ریلیجن اس لیے بتانا پڑا میں نہیں بتاتا کسی کا ریلیجن پر مجھے اس لیے بتانا پڑا کیونکہ اکثر ہمارے دیش میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے مسلمانوں کی چیزوں کو برباد کہہ جا رہا ہے مسلمانوں کو جیلوں میں دالا جا رہا ہے جھوٹے جھوٹے کیسوں میں دالا جا رہا ہے وہیں مسلمانوں کو آئے دن کہا جاتا ہے کہ اگر اس دیش سے انہیں پرابلم ہے تو وہ پاکستان چلے جائے دوستو میں عظیم پریم جی کا کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک کتنے پیسے ڈونیٹ کیے ہیں دوستو ہمارے دیش میں کرونا چللا تھا تو کرونا میں بہت زیادہ بری حالت تھی پی ایم کیر فنڈ بھی پردھان منتی ندر موڈی جی نے لانچ کیا تھا تو ہزاروں لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے اس میں ڈونیٹ بھی کہتے پر دوستو عظیم پریم جی نے کتنے روپے ڈونیٹ کیے تھے دیش کے لیے اور دیش کے لیے انہوں نے ویکسینیشن کے لیے نہیں لوگوں کو ویکسین لگ جائے اس کے لیے انہوں نے ڈونیٹ کیے تھے ایک ہزار ایک سو پچیس کروڑ روپے عظیم پریم جی نے کرونا کے اندر وہیں کرونا سے لوگوں کو ویکسین لگ جائے یعنی کرونا سے بچ جائے اور ویکسین لگ جائے لوگوں کو اس کے لیے عظیم پریم جی نے دان دیا ایک ہزار ایک سو پچیس کروڑ روپے وہیں دوستو میں آگے بتانا چاہوں ہوں عظیم پریم جی کے بارے میں عظیم پریم جی نے دوہزار بیس میں سات ہزار نو سو چار کروڑ روپے ڈونیٹ کیے دوستو یہ کوئی رقم جو ہے کوئی کم نہیں اور دوہزار بیس میں سف سے زیادہ پیسے ڈونیٹ کرنے والے یعنی دان کرنے والے بھارتیے بنے سات ہزار نو سو چار کروڑ روپے انہوں نے دان کیے وہیں اگر ہم ایوریج لگائیں تو انہوں نے ہر دن بائیس کروڑ روپے دان کیے ہیں غریب لوگوں کے لیے تاکہ ان کو اچھی شخصہ مل سکے تاکہ انہیں اچھا علاج مل سکے یعنی جس کی ضرورت ہے اس چیز کے لیے سات ہزار نو سو چار کروڑ روپے عظیم پریم جی نے ڈونیٹ کیے وہیں دوستو اگر ہم تازہ دان کی بات کریں عظیم پریم جی کی تو انہوں نے ابھی حالی میں 53,000 کروڑ روپے کا دان کیا ہے عظیم پریم جی نے دوستو یہ ایک مسلمان اتنا بڑا دان ہمارے دیش کے لیے کر رہا چاہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ہمارے دیش کے جو غریب طبقہ ہے انہیں اچھی شخصہ مل سکے وہیں انہیں اچھا علاج مل سکے وہیں ہمارے دیش آگے بڑے اس لیے ایک مسلمان اتنا دان کر رہا ہے وہیں دوستو میں آپ کو بتا دو عظیم پریم جی نے 2001 میں اپنا فاؤنڈیشن بھی کھول لیا تھا عظیم پریم جی فاؤنڈیشن اب وہ ہاں پہ عظیم پریم جی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ اچھی چیزیں کر رہا ہے شخصہ کو لے کر ان کے کالیج بھی ہیں وہیں ان کے اسکول بھی ہیں ان چیزوں کو لے کر عظیم پریم جی کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ کافی اچھا کر رہا ہے وہیں دوستو اگر ہم بات کریں کہ عظیم پریم جی نے اب تک اپنے فاؤنڈیشن جو فاؤنڈیشن ہے ان کا عظیم پریم جی فاؤنڈیشن اب تک ان کو کتنا دان کر چکے ہیں انہیں ڈونیٹ کر چکے ہیں تو یہ دوستو عظیم پریم جی نے جو دان کیا ہے ایک لاکھ پیتالیس ہزار کرو روپہ ابھی تک عظیم پریم جی فاؤنڈیشن کو عظیم پریم جی دان کر چکے ہیں اور وہ جو عظیم پریم جی فاؤنڈیشن ہے وہ کافی اچھا کام شکشہ کو لے کر کر رہا ہے آٹھ راجیوں میں ان کے سکول ہے کالیج ہے اور وہیں ان کی مطلب جو ٹیچنگ وغیرہ کے لیے بھی وہ اچھا کام کر رہا ہے وہیں ساتھ کے ساتھ کوچنگ وغیرہ کے لیے بھی اچھا کام کر رہا ہے عظیم پریم جی فاؤنڈیشن جو غریب بچے ہیں جو نہیں اچھی شکشہ لے سکتے وہ نہیں ان کے پاس پیسے ہیں پڑھنے کے لیے نہیں وہ اچھی کوچنگ لے سکتے تو عظیم پریم جی فاؤنڈیشن کے پاس چلے جائیے ان کو آپ کو اچھی شکشہ مل جائے گی اب ان لوگ کے موپر یہ تماشا ہے دوستو جو لوگ مسلمانوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں مسلمانوں کہتے ہیں کہ آپ اس دیش سے چلے جائیں کہ کیوں چلے جائیں اس دیش سے جب یہ دیش ازاد ہوا تو سبی کا خون اس دیش میں شامل ہے اس دیش کی ازاد کرانے کے لیے شامل ہے تو اس لیے یہ دیش جو ہے وہ کسی ایک دھرم کا ہے ہی نہیں سارے دھرموں سے بنا ہوا یہ دیش ہے تو میں نے یہ ویڈیو اس لیے میں نے بنائی ہے دوستو عظیم پریم جی کے بارے میں تاکہ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس دیش کے غدان نہیں ہیں اس دیش کے دشمن نہیں ہیں مسلمانوں نے اس دیش کے کو ازاد کرانے کے لیے قربانیاں دی ہیں اور یہ مسلمانوں کا ہی نہیں سبھی دھرموں کا دیش ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کریے تاکہ لوگوں کو پتا چلے سچا ہی کہ مسلمان بھی اتنا بڑا دان کر رہے ہیں اس بھارت کے لوگوں کے لیے اور آپ کی کہہ رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے نیچ کمنٹ کو ضرور بتائیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے لائک ضرور کریے چینل پر نیچ چینل کو ضرور سبسکرائے اور بیل آئیگنوں کو ضرور دباتے تاکہ میں جب بھی نیچ ویڈیو لے کر آؤں گا تو آپ کو بتا چلے اس لئے اس ویڈیو میں اتنا ہے